وہ ان کو پکار کر کہتے تھے دور رہو ناپاک دور رہو دور رہو چھونا مت خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے نوحہ اس کا چوتھا باب سونا کیسا بے آب ہو گیا کندن کیسا پتل گیا مقدس کے پتھر تمام گلی کوچوں میں پڑے ہیں سیون کے عزیز فرزند جو خالص سونے کی مانت تھے کیسے کمہار کے بنائے ہوئے برطنوں کے برابر ٹھہرے گیدر بھی اپنی چھاتیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں لیکن میری دختر قوم بیابانی شتر مرغ کی مانت بے رہم ہے شیر خوار کی زبان پیاس کے مارے تالو سے جا لگی پچے روٹی مانگتے ہیں لیکن ان کو کوئی نہیں دیتا جو ناز پروردہ تھے گلیوں میں تباہ حال ہیں جو بچپن سے ارغان پوشت تھے مضبلوں پر پڑے ہیں کیونکہ میری دختر قوم کی بد کرداری صدوم کے گناہ سے بڑھ کر ہے جو ایک لمحہ میں برباد ہوا اور کسی کے ہاتھ اس پر دراز نہ ہوئے اس کے شرفہ برف سے زیادہ صاف اور دودھ سے زیادہ سپید تھے ان کے بدن مونگے سے زیادہ سرخ تھے ان کی جھلک نیلم کسی تھی اب ان کے چہرے سیاہی سے بھی کالے ہیں وہ بازار میں پہچانے نہیں چاہتے ان کا چمڑا ہڈیوں سے سٹا ہے وہ سوک کا لکڑی سا ہو گیا تلوار سے قتل ہونے والے بھوکو مرنے والوں سے بہتر ہیں کیونکہ یہ کھیت کا حاصل نہ ملنے سے کڑ کر ہلاک ہوتے ہیں رحم دل عورتوں کے ہاتھوں نے اپنے بچوں کو پکایا میری دختر قوم کی تباہی میں وہی ان کی خوراک ہوئے خداون نے اپنے غزب کو انجام دیا اس نے اپنے کہر شدید کو نازل کیا اس نے سیون میں آگ بھڑکا جو اس کی بنیاد کو چٹ کر گئی روح زمین کے بادشاہ اور دنیا کے باشندے باور نہیں کرتے تھے کہ مخالف اور دشمن یاروشیلم کے پھاٹکوں سے گھس آئیں گے یہ ان کے نبیوں کے گناہوں اور کاہنوں کی بدکرداری کی وجہ سے ہوا جنہوں نے اس میں صادقوں کا خون بہایا وہ اندھوں کی طرح گلیوں میں بھٹکتے اور خون سے آلودہ ہوتے ہیں ایسا کہ کوئی ان کے لباس کو بھی چھو نہیں سکتا وہ ان کو پکار کر کہتے تھے دور رہو ناپاک دور رہو دور رہو چھونا مت جب وہ بھاگ جاتے اور آوارہ پھرتے تو لوگ کہتے تھے اب یہ یہاں نہ رہیں گے خداوند کے کہر نے ان کو پراغندہ کیا اب وہ ان پر نظر نہیں کرے گا انہوں نے کاہنوں کی عزت نہ کی اور بزرگوں کا لحاظ نہ کیا ہماری آنکھیں باطل مدد کے انتظار میں تھک گئیں ہم اس قوم کا انتظار کرتے رہے جو بچا نہیں سکتی تھی انہوں نے ہمارے پاؤں ایسے باندھ رکھے ہیں کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے ہمارا انجام نزدیک ہے ہمارے دن پورے ہو گئے ہمارا وقت آ پہنچا ہم کو رگیدنے والے آسمان کے اقابوں سے بھی تیز ہیں انہوں نے پہاڑوں پر ہمارا پیچھا کیا وہ بیابان میں ہماری گھات میں بیٹھے ہماری زندگی کا دم خدامند کا ممسوح ان کے گھڑوں میں گرفتار ہو گیا جس کی بابت ہم کہتے تھے کہ اس کے سائے تلے ہم قوموں کے درمیان زندگی بسر کریں گے اے دخترِ عدوم جو عوض کی سرزمین میں بستی ہے خوش و خرم ہو یہ پیالہ تجھ تک بھی پہنچے گا تو مست اور برہنہ ہو جائے گی اے دخترِ سیون تیری بد کرداری کی سزا تمام ہوئی وہ تجھے پھر اسیر کر کے نہیں لے جائے گا اے دخترِ عدوم وہ تیری بد کرداری کی سزا دے گا وہ تیرے گناہ فاش کر دے گا آمین